مسلم شریف کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسطن لا يقلم مللہ یوم القیامة تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ اور نا ان کی طرف دیکھے گا وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نا ان کو پاک کرے گا وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے فرمایا دردناک عذاب ہے وہ تین لوگ کون سے ہیں عَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ ایک فرمایا کہ بُڑا آدمی بدکاری کرنے والا بُڑا ہو گیا لیکن فیلِ بَد سے باز نہیں آتا وَمَالِكٌ قَزَّابٌ دوسرا فرمایا جھوٹا بادشاہ وَعَائِلٌ مُسْتَقْبِرٌ تیسرا فرمایا متکبر فقیر تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا نہ نظرِ رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ مردیوان کے درمیان بیٹھتے تو طبیق بار حلور صحابہ سے پوچھتے جس کو کوئی خواب رات کو آیا تو وہ بیان کرے تو صحابہ خواب بیان کرتے تو حلور اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو کسی صحابہ نے بھی کوئی خواب بیان نہ کیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دو لوگ ایک مقدس زمین پر لے گئے اور اس پر ایک تنور کی مثل بڑا سا گڑا تھا جو نیکے سے کشادہ تھا اور اوپر سے اس کا سراغ تنگ تھا اور اس کے نیچے آگ بڑک رہی تھی اور اس کے اندر جو لوگ تھے کچھ مرگ تھے اور کچھ عورتیں تھی اور ان کے بدن پر لباس نہیں تھا اور جب آگ جوش مارتی تو وہ اس تنور کے آخر تک آ جاتے قریب تھا کہ وہ باہر نکلنے لگتے لیکن آگ پھر مٹھی ہوتی تو پھر نیچے چلے جاتے اللہ اکبر تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو کہا یہ وہ مرگ اور وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات ایسے لوگ بھی دیکھے کہ گن کے سامنے خوشبودار پکا ہوا لذیذ گوشت دستیاب ہے لیکن وہ اس کو چھوڑ کے سڑا ہوا بدبودار تافن شدہ گوشت کھا رہے ہیں تو حضور نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ بدنصیب ہیں کہ جن کو حلال اور پاک بیویاں میسر تھی لیکن ان کو چھوڑ کر بلاری عورتوں کے ساتھ موں کالا کیا کرتے تھے اب دیکھئے یہ کتنی بری لانت ہے جس کے اندر ہمارے معاشق کے افراد ملوث ہیں موسیقی